تربیت کا اصول اہل علم نے بتایا ہے کہ سات سال تک بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھو سات سال سے لے کر چودہ سال تک بچے کو غلام بنا کے رکھو چودہ سال سے لے کر اکیس سال تک بچے کو دوست بنا کے رکھو اس کے بعد اکیس سال کے بعد ان کی تربیت مکمل ہو جائے گی یہ تین مراحل ہیں پہلے سال سال گود میں اٹھا کے رکھو اور آج بھی بعض جگہ پہ یہاں جاپان کے اندر آپ انہوں نے اجازت دیا کہ سات کے آٹھ سال کے بعد بچہ سکول جائے گا پہلے دس سال تک غالب جن کا تھا دس سال تک وہ سکول نہیں جانے دیتے تھے بچے کو کہ ماں ہی تربیت کرے سب سے پہتر تربیت کی درسگاہ آماجگاہ یہی ہے ماں کی آغوش تو یہ جب تین سالے تین سال کے بچوں کو ہم ماں اپنے سے دور کرنے کوشش کرتی ہے نہیں سات سال بچے کو سینے سے چمٹا کے رکھے اور زیادہ وقت ماں دے اور عمل سے سیکھتا ہے اس لیے جب کوئی ماں باپ بن جائے تو اپنی عادتیں پرانی چھوڑ دیں اور اچھی عادتیں اختیار کریں تاکہ وہ عادتیں اولاد کے اندر منتقل ہوں الوالدو صررن لے ابی ہے عمومی قائدہ یہ ہے کہ والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد والدین کا راز ہوتی ہے اولاد بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جناب ہی ہمارے بچوں کو کوئی تعویز دے دو کوئی ان کے لئے دم کر دو ان کو اپنا مرید بنالو ان کو اپنے پاس رکھ لو ان کو اپنی صحبت میں رکھو یہ نماز بھی نہیں پڑھتا چلو ہم نہیں پڑھتے تو یہ تو پڑھے تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے یہ کیسے ہو یہ اصول یہ ہے کہ آپ کریں گے تو یہ کرے گا لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یہ تو کرے ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ولی ہو جس طرح آپ محول فراہم کریں گے اس طرح کا جو ہے وہ اکس آپ کا اولاد ہوگی حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں تو یہ عمومی طور پہ محول اس کو فراہم کرتا ہے لیکن فطرتاً اگر اس کو کوئی سبق ماں باپ کی طرف سے نہ ہو تو وہ فطرتاً اسلام پہ ہو کیونکہ فطرت سلیمہ یہ ہر شیع کی اصل ہے ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ پیدا ہوتا ہے تو اچھے والدین اچھی تربیت کی زمانت ہے تو جب کوئی کسی شخص کی شادی ہو جائے تو شادی سے ویسے بھی دین کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر اپنی آدات کو بھی بہتر کرے اور تاکہ آنے والی اولاد نے اس کے عمل سے سیکھنا ہے اس کے رویہ سے سیکھنا ہے اس کے طرز زندگی سے سیکھنا ہے تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے بعض قاتل ہم جو ہے وہ سارا دن اپنے کاروبار کو دیتے ہیں دیگر امور میں دیتے ہیں اولاد کو وقت نہیں دیتے تو اولاد کو وقت چاہیے ہوتا ہے اور اولاد کو وقت دینا چاہیے اور اولاد کو وقت دینے سے ان کی اچھی تربیت ہوگی وہ آپ کے پاس بیٹھیں اٹھیں گے آپ کی باتیں سنیں گے آپ کے عمل دیکھیں گے آپ کے رویہ دیکھیں گے تو پھر ان کے اندر اس کا عقص پیدا ہوگا آپ کی روایات ان کے اندر منتقل ہوں گی آپ کی عادات ان کے اندر منتقل ہوں گی آپ کی اخلاق ان کے اندر منتقل ہوں گے لیکن اگر آپ ان کو وقت نہیں دے کے تو یہ سب کچھ ان کے اندر منتقل نہیں ہو سکے گا اور دوسری بات یہ کہ والدین کے اپنے اطوار کیا ہیں اپنے اخلاق کیا ہیں اپنی اقدار کیا ہیں اگر وہ صالح ہیں تو صالح منتقل ہوں گی اگر وہ صالح نہیں ہیں تو پھر جو ان کی عدات ہیں وہ ان کے اندر منتقل ہو پائیں گی تو اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہوگا اور پھر اس کو اولاد میں منتقل کرنا ہوگا یہ کوئی ایسی گولی نہیں ہے کہ جو ہم خود نہ کھائیں اور ان کو کھلا دیں اور ان کو شفاہ ہو جائے یہ گولی ہمیں خود بھی کھانی پڑے گی پھر ان کو کھلانی پڑے گی تو اس لیے قرآن نے کہا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا اندر انسان اور پتھر ہیں اپنے عمل اتنے خوبصورت بناو اپنے رویے اتنے پاکیزہ کر لو اپنا انداز اتنا خوبصورت بنا لو کہ تمہارے رویے اور تمہارا انداز تمہاری نسلوں میں منتقل ہو اور وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں لیکن اگر تمہارے رویے خوبصورت نہ ہوئے عمل خوبصورت نہ ہوا تو وہ اور تم جہنم کا اندر من سکتے ہو اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صالح تربیت کی توفیق عطا کر دے